تو سبھی آتما گیانی پورش جو آپ کتنوں سے ملی ہیں؟ میں نے کئیوں کے بارے میں سنا ہے جیسے کرشن یا محمد یا رام یا عیسیٰ مسیح بدھ سبھی آتما گیانی مہا پورش جو اس دھرتی پر ہوئے ہیں ان کے جن میں یا مرتی کا کچھ ذکر ہے اور جب شف کی بات آتی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ وہ سویمبھو تھے اور میں اکثر آپ سے سوال پوچھتی ہوں کیا وہ ہوا میں گائب ہو گئے اور شہد ایسا ہی کچھ ہوا یہاں تک کی جن مہیلاوں سے ان کا ویوا ہوا ان کے ساتھ ان کے بچے بھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ کم سے کم آپ انہیں جن سنکھیا کے لیے دوشی نہیں ڈھائرا سکتے سرگروں میں ایک بہت مہتوپورن بات پر آنے والی ہوں ایسی ایک تھیاری ہے کہ مجھے لگا کہ جن سنکھیا بھی بہت مہتوپورن ہے نہیں 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 ایسی ایک تھیاری ہے کہ شیف ایلین ہے میرے پسندیدہ نردیشک کرسٹوفر نولن نے یہ فلم بنائی انٹرسٹیلر جو میری پسندیدہ فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ لگاتار کچھ جیووں کو وہ کہہ کر سمبودت کر رہے ہیں وہ سمپر کر رہے ہیں وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں پر انہوں نے یہاں کبھی سپشٹ نہیں کیا کہ وہ کون تھے جیسے کہ وہ ایلین تھے یا وہ ایشور تھے وہ کون تھے اور صدگرو جیسے مجھے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے محسوس کیا ہے جیسے جب مجھے کوئی creative idea آتا ہے تو مجھے اپنے دماغ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس کا سروت ہو یا بالکل ایسا ہے مانو میرے سر میں ایک چٹھی آگیری ہو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کسی بہاری دنیا سے ہے یہ confession نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ یہ confession ہے لیکن صدگرو کیا ایسا ہے کہ ہم بہاری دنیا کے جیموں دوارا چلائے جا رہے ہیں کیا ایسا ہے تو وہ لوگ جنہیں انسانی بدھی پر بھروسہ نہیں ہیں وہ اوپر دیکھتے ہیں کہ بدھی کہیں اور سے آئے گی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھئے اس دیش میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت مہتوپون ہے جنہیں دربھاگے سے ورطمان پیڑھی پوری طرح سے بھول گئی ہے یا بہت کم لوگوں کو یاد ہے اور باقی کی دنیا میں کچھ جگہوں میں انہوں نے پہچانا باقی جگہوں میں یہ نہیں ہے بات بس اتنی ہے کہ یہاں ہم نے ایسی چیزوں کو اس طرح سے سمجھا ادھارن کے لئے یوگ میں ہم آپ کی ریڑ کو برہمانڈ کی دھوری کہتے ہیں ہم اسے میرودند کہتے ہیں یعنی یہ برہمانڈ کی دھوری ہے برہمانڈ کیا ہے کرپیا اسے سمجھئے آج ویگیانی کے سویکار کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتہین برہمانڈ ہے ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نرنتر بڑھنے والا برہمانڈ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کی ریڑ برہمانڈ کی دھوری ہے یہ بات بیتوکی لگتی ہے کوئی وزن اٹھائے بینا بھی کئی لوگوں کی پیٹ بری طرح درد کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ چل یا دوڑ یا کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اگر یہ برہمانڈ کی دھوری بن جائے تو کیا ہوگا ہم ایسا اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک برہمانڈ ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک برہمانڈ ہے صرف اپنے انبھاو کے آدھار پر ہے کی نہیں اگر آپ نے انبھاو نہیں کیا ہوتا اگر آپ اسے نہیں دیکھ پاتے اگر آپ اسے اس طرح نہیں دیکھ پاتے اور انبھاو نہیں کر پاتے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ایک برہمانڈ ہے کیول آپ کے انبھاو کی وجہ سے برہمانڈ موجود ہے اور وہ کندر جہاں آپ کا انبھاو سنچارت ہو رہا ہے وہ آپ کی ریڈ ہے اگر آپ کی ریڈ میں کچھ تار کاٹ دیں آپ کو شریر کا بھی کوئی انبھاو نہیں ہوگا برہمانڈ کی تو بات ہی چھوڑیے تو چونکہ برہمانڈ کو انبھاو کرنے کی آپ کی کشمتہ آپ کی ریڈ میں آدھارت اور کندرت ہے اسی لئے ہم آپ کی ریڈ کو برہمانڈ کی دھوری کہہ رہے ہیں مان لیجئے کہ یہ ہال دیکھیں ابھی ہم اس ہال کی سیمائیں جانتے ہیں اب ہم یہ بیبات کر سکتے ہیں کہ یہ اس ہال کا کندر ہے یا وہ اس ہال کا کندر ہے مان لیجئے کہ اس ہال کی کوئی سیمائیں نہیں ہیں تو آپ کیسے تائے کریں گے کہ ہال کا کندر کہاں ہے آپ جہاں ہیں وہی اس ہال کا کندر ہے ہے نا اس آدھار پر ایک منوشہ کے لیے ہم نے ایک پوری سمبھاونا وکشت کی کہ کیسے نہ صرف ان چیزوں پر بھروسہ کریں لیکن اسے ایک جیون تنوبھا بنا لیں یہاں سے ہی اس شبد یوگ کی اوتپتی ہوئی کہ سماویش تب نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور یہ سب سماویش اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے وکتتو کی سیمائیں مٹا دی ہیں اس لیے نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں آپ کو گلے لگاؤں گا آپ مجھے گلے لگاؤ کہ ہم سماویشی ہیں نہیں یہ سب کچھ سماوی کے لیے چلے گا کل اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے یہ ختم ہو جائے گا پر جب آپ اپنے وکتگت سو بھاو کی سیمائیں مٹا دیتے ہیں جس میں آپ کا شریر بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کیسے بیٹھنا ہے آپ کون ہیں اس کی سیماؤں سے پہچان بنائے بینا آپ کی شریرک رچنا آپ کی مانسک رچنا آپ کی بھاوناتمک رچنا کی ایک سیمہ ہے یہ بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے نہیں میں شریر کے بڑے ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے پر اس کی ایک سیمہ ہے پر ایسے آیام ہیں جن کی کوئی سیمہ نہیں ہے جس کی سیمہ نہیں ہے اس کی پرکرتی ابھوتک ہے تو ہمارا فوکس ہمیشہ سے اس آیام میں ہوتا ہے جو ابھوتک ہے اسی لئے شریرک سب سے مہتوپوند بن گئے کیونکہ شریرک آردھ ہے وہ جو نہیں ہے وہ جو ابھوتک ہے اب کیا وہ ہم جس یوگی کی بات کر رہے ہیں کیا وہ مانو ہیں کیا وہ کہیں اور سے آئے ہیں دیکھیں کئی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے جب آپ شریرک کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے کوئی جنم ستھان نہیں ہے کسی نے انہیں بڑھتے ہوئے بچے کی طرح نہیں دیکھا ہر سمیں جب بھی ہم نے دیکھا وہ لگ بھگ اسی آئیو کے تھے اور ہم نہیں جانتے کہ ان کی مرتیوں کہاں ہو اتنے مہتوپوند ویکتی اس سمیں میں بھی اگر ان کی کہیں مرتی ہوئی ہوتی انہوں نے ایک مندر بنایا ہوتا وہ ان کے لئے کسی طرح کا کوئی سمارک بناتے ایسا کچھ نہیں ہوا تو کوئی جنم نہیں ہے کوئی مرتیوں نہیں ہے کوئی ماتا پتہ نہیں ہے کوئی بھائی بندھو نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے صد کیا جا سکے کہ وہ یہاں تھے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان لے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے ضروری نہیں ہے پر اگر آپ کہانیوں کو دیکھیں یہ بہت عام ہے کہ شیو کو یکش سوروپ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ یکش یعنی ایسے جیب جو انسان نہیں ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ اس دھرتی کے پراکرتک واتاورن میں موجود رہے ہیں جنگلوں وغیرے میں ہم جنہیں بھی کسی طرح کے جیو یا پرانی یا آپ جو بھی کہنا چاہیں جو سوہاو سے منوشری نہیں ہیں تو گاتھاؤں میں کئی کئی بار آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے گیتوں میں اور دوسری چیزوں میں شیو کو یکش سوروپا کہا جاتا ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں لیکن ایسا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے